بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے الرحمن وہ رحمان ہی ہے علم القرآن جس نے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا خلق الانسان اسی نے اس کامل انسان کو پیدا فرمایا علمہ البیان اسی نے اسے یعنی نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما کانا وما یکونو کا بیان سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند اسی کے مقررہ حساب سے چل رہے ہیں اور زبین پر پھیلنے والی بوٹیاں اور سب درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کر رکھا ہے اور اسی نے عدل کے لیے ترازو قائم کر رکھی ہے تاکہ تم تولنے میں بے اعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو کم نہ کرو زمین کو اسی نے مخلوق کے لیے بچا دیا اس میں میوے ہیں اور خوشو والی خجورے ہیں اور بھوسے والا اناج ہے اور خوشبودار پھل پھول ہیں فبئی آلاء ربکما تکذبان فس اے گروہ جنوینس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے خلق الانسان من صلصال کالفخار اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بچتے ہوئے خوشک دارے سے بنایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارُ اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فبئی آلاء ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے رب المشرقین ورب المغربین وہی دونوں مشرقوں کا مالک ہے اور وہی دونوں مغربوں کا مالک ہے فبئی آلاء ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَان اسی نے دو سمندر روا کیے جو باہم مل جاتے ہیں بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَبُغِيَان ان دونوں کے درمیان ایک آر ہے وہ اپنی اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے فبئی آلاء ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اِيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُؤْلُغُ وَالْمَرْجَان ان دونوں سمندروں سے موتی جس کی شلک سبز ہوتی ہے اور مرجان جس کی رنگت سرخ ہوتی ہے نکلتے ہیں فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے وَلَهُ الْجَوَارِ مُنْشَآتُ فِي بَحْرِكَ الْأَعْلَام اور بلند بادبان والے بڑے بڑے جہاز بھی اسی کے اختیار میں ہیں جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں کھڑے ہوتے یا چلتے ہیں فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان ہر کوئی جو بھی زمین پر ہے فنہ ہو جانے والا ہے وَيَبْقَا غَجْهُ رَبِّكَ ذُّ الْجَلَالِ وَالْإِقْرَام اور آپ کے رب ہی کی ذات باقی رہے گی جو صاحبِ عظمت و جلال اور صاحبِ انعام و اکرام ہے فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹا ہوگے يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْوِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَحْنِ سب اسی سے مانگتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ ہر آن نئی شان میں ہوتا ہے فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَان اے ہر دو گروہانے ان سو جن ہم انقریب تمہارے حساب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِئِنِ اِسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُضُوا مِنْ أَقْطَوَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَنْفُضُوا لَا تَنْفُضُونَ إِلَّا بِسُلْطَان ایک گروہ جن و انس اگر تم اس بات پر خجرت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل سکو اور تسخیر کائنات کرو تو تم نکل جاؤ تم جس قررہ سماوی کے مقام پر بھی نکل کر جاؤگے وہاں بھی اسی کی سلطنت ہوگی فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹا ہوگے يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ عَشُوَادٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَوْتَصِرَانِ تم دونوں پر آج کے خالص شولے بھیج دی جائیں گے اور بغیر شولوں کے دھوا بھی بھیجا جائے گا اور تم دونوں ان سے بچ نہ سکو گے فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹا ہوگے فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانِ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جلے ہوئے تیل یا سرخ چمڑی کی طرح گلاوی ہو جائے گا فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹا ہوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْ بِهِ سوزن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کی بابت پوچھا جائے گا اور نہ ہی کسی جن سے فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹا ہوگے مجرم لوگ اپنے چہروں کی سہائی سے پہچان لیے جائیں گے پس انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان فَبَسْ تُم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ دوزخ جسے مجرم لوگ جھٹایا کرتے تھے يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن وہ اس دوزخ میں اور کھولتے گرم پانی میں گھومتے پھریں گے فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان فَبَسْ تُم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان اور جو شخص اپنے رب کے حضور پیشی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے لَوَاتَا أَفْنَان جو دونوں سرسبز و شاداب دھنی شاخو والی جنتیں ہیں فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيان ان دونوں میں دو چشمیں بہہ رہے ہیں فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے فِيهِمَا مِنْ قُلِّ فَاقِحَةٍ زَوْجَان ان دونوں میں ہر پھل اور میوی کی دو دو قسمیں ہیں فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے مُتَّقِحِنَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقُ وَجَلَلْ جَنَّتَيْنِ ذَانِ اہلِ جنت ایسے بستروں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے اثر نفیس اور دبیز ریشم یعنی اطلس کے ہوں گے اور دونوں جنتوں کے پھل ان کے قریب جھک رہے ہوں گے فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان بس تم دونوں اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹا ہوگے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطُمِثْهُنَّ إِنْ عِسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان اور ان میں نیچی نگاہ رکھنے والی ہورے ہوں گی جنہیں پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان بس تم دونوں اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَان گویا وہ ہورے یاکوت اور مرجان ہیں فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے هَلْجَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَان اور ان کے لئے ان دو کے سوا دو اور بہشتے بھی ہیں فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے مُدْحَامَتَان وہ دونوں گہری سبز رنگت میں سہائی مائل لگتی ہیں فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے فِيْهِمَا عَيْنَا نِنَوْغَا خَتَان ان دونوں میں بھی دو چشنے ہیں جو خوب چھلک رہے ہوں گے فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے فِيْهِمَا فَاقِحَتُ وَنَخْلُ وَرُمَّان ان دونوں میں بھی حل اور خجوریں اور انار ہیں فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے فِيْهِمَّا خَيْرَاتٌ حِسَان ان میں بھی خوبصیرت و خوبصورت ہو رہے ہیں فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَام ایسی ہوریں جو خیموں میں پردہ نشین ہیں فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے لَمْ يَطُمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان انہیں پہلے نہ کسی انسان ہی نے ہاتھ سے چھوا ہے اور نہ کسی جن نے فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے مُتَّكِئِنَ عَلَى رَفْرَفٍ خُغْرٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَان اہلِ جنت سبز کالینوں پر اور نادر و نفیس بچھونوں پر اکیے لگائے بیٹھے ہوں گے فَبِأَيْا آلاء ربکما تکذبان بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تبارک اسم ربک ذیل جلال والاکرام آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو صاحبِ عظمت و جلال اور صاحبِ انہم و اکرام ہے